ایک ملاقات ضروری ہمارے جو آج کے مہمان ہے جن سے ہماری ملاقات ہے جن سے ہماری بات چیت ہے وہ اللہ کی دین ہے عزت اور ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں وہ جسے چاہے عزت دیں جسے چاہے ذلت دیں وہ کہتے نا جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے تو جب کسی کو شورت ملتی ہے تو کچھ لوگ تو بہت خوش ہوتے ہیں لیکن کچھ رشتے دار کچھ آس پروس اور کچھ پبلک میں ایسے خام خام میں دشمن بن جاتے ہیں اور ان دشمنیوں کے شکار ہوئے ہیں ہمارے کاشف ریب تو ان سے مل کے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا جینا کیسی اجرن کیا ہوا لوگوں نے جی اسلام علیکم کاشف والیکم اسلام علیکم جیتے رہو یہ کیا ہوا تو پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ نے یوٹیوب پہ اتنا ماشاءاللہ گروہ آسلی تھی اور الحمدللہ مجھے کافی لوگ کہتے ہیں کہ سر یوٹیوب پہ کاشف ریب کو اتنی رسپیکٹ ملتی ہے جبکہ ٹک ٹوک پہ اس کے کومنٹس اتنے اچھے میں ہے کہ ٹک ٹوک آپ کے پاکستان کے ریجن میں رہتی ہے اور یوٹیوب جو ہوتی ہے وہ انٹرنیشنل جاتی ہے اور انٹرنیشنل کاشف ریب کو بہت زیادہ پیاد مل رہا ہے بہت زیادہ لوگ پسند کر رہے ہیں اور ڈیلی بیسیز پہ اس کے سبسکرائبر بڑھتے ہیں اس کے لیے بہت بہت مبارک میں نے سنا ہے پہلی پیمٹ بھی آپ کو مل گی تھی ہاں بس پہلی پیمٹ بھی مل گی ہے ہر پاکستان کے doit اس کا بھی آپ نے کیا تو حالتہ بھی ہاں گیا میں نے تو آگے سسٹم کلتا رہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں اور لوگ بھی آپ کو بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ تو آپ کے بیو بھی لاکھ سے اوپر چل جاتے ہیں یوٹیوب کے بھی پہلے ڈنگ ٹوکے جاتے تھے ہم یوٹیوب کے بھی لاکھ سے چل جاتے ہیں اور یہ کاشیف جو ہے نا وہ ہاتھ سے ایسے کر کے اتنی زیادہ بوتلیں توڑتا ہے کہ یہ بھی ایک آرٹ ہے جو کہ ہر کوئی تو نہیں توڑ سکتا بوتل بلکہ کھولتے ہوئے دان ٹوٹ جاتے ہیں بندے کے تو ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا واقعہ تھا کہ جب یہ کسی میلے میں گئے اور وہاں پہ ان کی پھینٹی ہو گئی تو کیا ہوا تھا کاشیف کچھ دشمنی تھی پرانی کون سے یہ وہ جو آپ کو مار پیٹ ہوئی تھی یہ ہوتی رہتی نہیں نہیں پھر بھی پبلک کا بھی پتہ چلے جیلسی کے پن میں جیلسی کے پن میں جیلسی کے پن میں اب ایک آرٹس کا ایک موڈ ہوتا ہے ہر وقت وہ ویڈیو ہی نہیں بنانا ہے نہیں میرا موڈ کوئی نہیں ہوتا مجھے کوئی بھی کئی بنا لیتا ہوں میں ایسا کوئی نہیں آئے تو اس طرح کر کے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اہمی اہمی مشہور ہوگی بس یہی باز ہے جب لوگ پیچھے میریشن نہیں دیکھتے میں نے نہیں دیکھتے کہ کتنے سال ہو گئے ہیں کتنے سال ہو گئے ہیں کاشیف آپ کو مجھے شوشہ ملے پر ہے پانچوں سال پانچوں سال تو پھر زیادی سی بات ہے اس کا پھل اللہ تعالیٰ جب دیتے ہیں تو کسی کو جو ہے وہ رشک نہیں کرنا چاہیے بالکل خوش ہونا چاہیے بلکہ مبارک بات دینا چاہیے بلکہ کیک لے کے اس کے گھر میں جانا چاہیے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عزت ہے نہ کوئی کسی کو عزت دے سکتا نہ ہی کسی کی کوئی عزت چھین سکتا ہے اور وہ ایک محنت مزدوری کرنے والے باپ کا بیٹا ہے اور محنت مزدوری کر کے ہی آگیا آیا ہے اور ابھی تک وہ چنگی راؤنڈ آباؤڈ پہ وہ جو موٹر سیکلوں کا پول ہے شنگائی پول یعنی کہ وہاں پہ ہینڈ فری اور موبائل کے کورز اور بیشت ہے اور رات میں جو بھی اس کو کوئی ٹائم ملتا ہے وہ اپنے ویلوگز بناتا ہے اپنے یوٹیوب کے لئے سٹوریز بناتا ہے نہیں آپ چھوڑا ہوئے کیوں چھوڑا ہوئے ٹائم نہیں لگ رہا اب گوڑی چڑ گئی ہے ٹائم نہیں لگ رہا نہیں میں نے دو تین دفعہ چاہ کیا میں کسی نے کرواتا تو نہیں خود ہی کرتا ہوں سارا کسی نے بڑا ٹائم ہو جاتا اس کے لئے اس کے بعد پبلک بہت تنکنے لگ جاتی ہے بلکل سٹارٹ میں ایک دو میں خیال سے تم نیل میں نے بنائے ہوں گے باقی تو کاشیف نے خود ہی محنت کی ہے بلکل بہت سے اکثر پوچھتا ہے کاشیف کیسے یہ خیال آیا کہ آپ کو یہ ویڈیو بنانے چاہیے یا یوٹیوب پہ آنا چاہیے وہ آپ کو پچھلے بلوگ میں بتایا تو وہاں جا کے وہاں دیکھ لیں اب والی بھی نہیں نہیں کیا پتہ وہ نہ دیکھی اور اب والی دیکھ لیں تو بتانا تو پڑے گا دوسرا قدم اٹھایا کیونکہ اس میں ہم نے کچھ اور باتیں کی تھی ہم کچھ کوڑی سی چینج ہم نے اپنی جننی بتائی تھی نا سارا کچھ کچھ ساتھ ہے کہ ایسے سے میند کر کر مجھے اتنی دیر ہوگی ہے بلکل اور اب تو ہم کچھ اور بات کر رہے ہیں تو ہم کر رہے ہیں کہ آپ میں کتنی انکم آ رہی ہے وہ تو آپ باقی ویڈیو بنانے کا سوچا نہیں تھا کہ یہ ہی ہے یہ بس ایسے چونکیاں چونکے شروع ہو گئے بس ہمیں نہیں بلا تھا فائقی سے انیم شروع ہی آنگے اللہ تعالیٰ نے عزت دیئے اللہ تعالیٰ اور بھی مزید عزت دے اور ملاقات کرنے گئے تھے آپ رجب علی سے ہوئی ملاقات ہاں ہوئی ہے ماشاکہ وہ باری رسپیٹ دیتا ہوں پہلے نہیں تھا چونکیاں سٹانڈی کی عزت میں دیکھا تھا کہ وہ باری رسپیٹ دیتا ہوں اچھا مجھے یہ بتائیں آپ کے ٹک ٹک پہ آپ نے زیادہ ٹائم دیا ایس کمپیرر ٹو یوٹیوب تو جب یوٹیوب پہ آئے تو زیادہ عزت اور شہرت ملی یا ٹک ٹوک سے پہلے مل رہی تھی ٹک ٹوک سے ہی مل رہی تھی یہ نا کوئی ٹائم نہیں ہوتا آپ کے پاس آپ کو نہیں بات سکتا میں دونوں پلیٹ فرم میں کمپیرزن کروانا چاہ رہا ہوں آپ زیادہ یوٹیوب کو زیادہ اچھا سمجھتے ہیں یا ٹک ٹوک سے زیادہ ہوئے کیونکہ ٹک ٹک میں میری ویڈیو ملین میں جاتی ہیں نہیں شہرت کی بات نہیں کر رہا ایک اچھا پلیٹ فرم کی بات کر رہا ہوں ٹک 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 کیا یوٹیوب فیدہ مجھے یوٹیوب نے دیا ٹک ٹک نے فیدہ نہیں دیا ٹک ٹک نے صرف میری پبلیسٹی کیا اور یوٹیوب نے مجھے انکم دیا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں نہیں ٹک ٹک پہ جو ہے وہ مورٹائزیشن ہے پاکستان کے اندر اس کی کیا وجوہات ہو سکتے یہ بہت بڑی وجوہات ہیں بس انہوں نے بلکل ایسے یہ ہے ایچلی مجھے جو لگ رہا ہے کہ پاکستان میں ٹک ٹک کی مورٹائزیشن بند ہے اس کی سب سے مین وجہ یہ ہے کہ کوپی رائیٹ کونٹینٹ بہت زیادہ ہو چکا ہے ٹک ٹک کو پتہ نہیں تھا کہ ہماری اپلیکیشن اتنی زیادہ چڑھ جانی ہے یا اتنی یوزرز نے یوز کرنا شروع کر دینی ہے تو ٹک ٹک جب پوری مشہور ہوگی تو بعد میں اس نے مورٹائزیشن اس طرح شروع کیا اب پاکستان میں وہ اس لیے نہیں یوز کرنا سٹارٹ کیا تھا کیونکہ کاشیف کی نام پہ چار کاؤنٹ اور بھی بنے ہوئے اچھا تو ٹک ٹک کیسے پتہ لگائے گی کہ یہ اوریجنل ہی ہے اسی کا کونٹینٹ کوپی کوپی کر کر کے لوگ اور اسی کی کچھ نکلے اتار کے اسی کی اس سب آپ لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہے ہاں جی اچھا وہ بتائیں نا وہ جو آپ کا ایک سلوگن ہے جو آپ کہتے ہوتے ہیں میں کاشیف ہے میں کاشیف رہے وہ کیسے بولتے ہیں بڑی تیزی سے مجھے تو نہیں آتا ایسے بولنا ذرا بول کے بتائیں ایسی کی تیاری کرتے ہو یا قدرتی فلبدی بولتے ہو جو آتا ہے جو آتا ہے ویری گوڈ بہت اچھے اور کاشیف کا جو ہے نا اس کو بھی نہیں پتہ آتا کون سا ڈائلوگ کب مشہور ہو جاتا ہے ایک اور دائلوگ تھا اس نے بھی نشائے سوچا تھا کہ یہ پبلک میں مشہور ہو جائے پبلک میں اس کے ساتھ گیا پیکچیز مول میں گئے تھے تو وہاں پہ پبلک آگے صرف یہ کہہ رہی کاشیب بھائی وہ مسئلہ ہی کوئی نہیں کوئی بھی مسئلہ ہو گی تو یہ بات بھی اس کی کافی مشہور ہو گی کل میں نے کاشیب کو دعوت کیا کیا فراری فراری لے لیے تو بائی کا آپ نے لے لی ہے ہاں نہیں ہو لی ماشاءاللہ مبارک ہو جی اور سبیلی حلیمی کی کمائی نے جو ہے وہ گاڑی نے یہ موشن کے تھی انہوں نے وہ اس نے خود اپنی کو کمیٹی ڈالی ہے بڑے عرصے سے وہ نکلی ہے ہنڈا لے نا ہونڈا لوگ لیتے ہیں جی بائک ہے ابھی وہ ہونڈا پورا گاڑی کے پیسے میں ملکل 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 تھی تین لاکھ تک تو ہم مرسائیں کی لوگی ہیں تو باقی تو لگ سکتے عام بندے کے جو میڈل کلاس فیملی میں تو چاہتا ہوں کہ جتنے بھی میڈل کلاس کسی بھی کام میں انسان محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا صلح ضرور دیتا ہے تو کاشیف میں نے آپ سے پوچھنا تھا جب سے آپ ویلوگز بنا رہے ہیں کافی زیادہ آپ کے پیچھے لڑکیوں کا رجحان ہے بنکر رجحان نہیں بلکل ایک سلاب ہے لڑکیوں کا تو کوئی لڑکی پسند آئی یا ان لڑکیوں کے ساتھ کوئی ارادہ ہے ان میں سے کسی سے شادی بادی کرنے کا نہیں کیوں سب فہم آسف کرنے کے لیتے ہیں تب سو ہی نہیں تھی جب میں کیلہ تھا ایک وقت تھا میں خود کہتا تھا کہ یار کوئی لڑکی ملے بیشہ میں سے زیادہ ہوتا لے لے میں ویڈیو شیدیو بنا لو کوئی میرے مائن میں ہوتا تھا کہ اس سے ویڈیو بیرل ہوتی ہے یہ نہیں بہتا ہے کہ یہ اب بھی محنت سے ہوتی ہے محنت سے ہوتی بلکل میں سب دیکھتا ہے میں کہتا تھا سوال جی بچی ہو میں کوئی سو نہیں با میں دو زیادہ لے محنت ویڈیو بنا لے مجھے بھی کہا تھا کتنی دفعہ کہ تو ہی اچھی سی لڑکی ہو تو میں ویڈیو بناوں صرف لڑکی کی بات نہیں مجھے لگتا ہے کافی لڑکے بھی ایسے ہی ہیں جیسے بہت سے ٹکٹوکر ایسے ہیں جو آج تمہیں ٹائم دے رہے ہیں جو پہلے نہیں دیتے تھے میں نام نہیں لینا چاہوں گا بہت سے ایسے ہیں بڑے ٹکٹوکر ہیں مجھے میں ایسے جاتے ہیں جن کا مجھے پتا ہے اور ابھی بھی میں پیکیجز جب گیا آپ کے ساتھ تو وہاں پہ بھی کچھ ٹکٹوکر ایسے تھے جو پہلے کافی شیپ سے کبھی نہیں ملے اور آج سارے ویلکم کر رہے تھے تو یہ یہی ہے دنیا داری کے پبلیس سٹنٹ ہے سارے جب آپ کو فیم آسل ہو جاتا ہے تو ہر کوئی آپ کو ٹائم دینا یا ٹائم لینے کی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ ہمارے ساتھ بہت صرف اس بندے کی رہا جاتی ہے جو برے وقت میں بھی آپ کا ساتھ دے بلکل کاشیف آپ کو زیادہ فیمس جو ہے آپ جب سنگل بناتے تھے اس وقت فیمس ہوا ہوئی آپ کی ویڈیوز یا پھر جب آپ نے اپنی مدر کے ساتھ بنائی اس وقت زیادہ سنگل جب میں تھا نا مدر کے ساتھ زیادہ نہیں ہوئی مدر کے ساتھ ہوئی ہیں پر اتنی نہیں ہوئی ملین میں گئی ہیں کچھ بر یہ بات ہے کہ زیادہ میں سنگل ہوں کیونکہ میرے ویسی ہوتی تھی پبلک میں ویڈیو بنانا اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ یہ نہیں چپ کر کے لکسیں کرنے میں پھل اچھا جی میں اپنے چینل کے ثروف پبلک کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ بہت جلد کاشیف کا اپنا گانا آنے والا ہے اور اپنی ویڈیو ہونے والی ہے گانا آنے والا ہے اس کے لیے بھی بڑی مبال گانے کا پہلا لفظ نہیں تو آپ کو سینٹر والا لفظ بتا دوں یہ گانا بنایا جائے گا بدنام پر کہ لوگ بدنام کرتے ہیں poxے رغم نر Emel گاوا کے لیے اس کے لیے سرد لیے میں مobe euroje والا خود کر رہا ہوں اور مختلفات میں برہ اپنا خود کر رہا ہوں کسی کو نہیں کہتا کے بہئی بڑی مبال جو ک々 ہوجود ہے بتا بنانا را ہے تو بئی مشہور ہو گیا ایسی نہیں ہے کہ تو بدنام جاؤں گے تو نام نہ ہو گا مالا بھئی مباشر ہو گیا یہ انrerAUL رہا ہے بلک minhaھی مسئلہ کوئی نہیں متر دیں تو مسئلہ ہی نہیں ہے ایسا ہے کہ کاشیف ہم بھی جانتے ہیں کہ سنگر نہیں ہے وہ بڑی ریاض کر رہا ہے کہ اس کا کانا اچھا ہے تو ابھی وہ نہیں چاہتا کہ ابھی میں سیکھنے کی سٹیج میں ہوں اور پہلی لوگ میں ناپسن کر رہا ہے تو انشاءاللہ اللہ مجھے پوری امید ہے کہ لاکھ سے زیادہ ہی اس کے بھی ہو جائیں گے بلکہ 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 جو بندے سن رہی ہونا وہ تو میری جانے ہیں جو مجھ سے پیار کرتے ہیں جو میرے ہیٹر ہیں بس ان کے لئے یہ گانا نکالنا ہے آپ کو سوئیے جیسے چوبینا ایسا گانا بنا ساتھ جی اچھا کاشیف میں نے آپ کی وہ سرگل دیکھی ہے کہ جب صدر ریپر آپ کو ٹائم نہیں دیتا تھا میں نے دیکھی ہے بڑے اس کے چیلنجز بالکل وہ پینڈ پورڈ والا چیلنج ہے اس دور میں اس کو اس نے آپ کو ٹائم دیا اس کے بعد پھر آ جا کے اس نے ایک دن پورا آپ کے ساتھ سپینڈ کیا تو اس دوران کیا چینج آیا ایسا کیا آپ نے کہ اس نے آپ کو ٹائم دیا میں اس وقت یہ فیل کر رہا تھا کہ واقعی وقت وقت کے بعد ہے آج اس کا اقل میرا ہے کل میرے سے علاوہ آپ کا بھی ہو سکتا ہے آپ کا بھی ہو سکتا ہے مجھے آج کوئی مرے لیے ویڈیو بنائے کوئی مجھے چھوٹا بچہ ملے واز مارے بورا بھی کہہ رہا ہو تو میں اس کو کہتا ہے یا تیرے کہنے سے مجھے کوئی نہیں فرق کرنا کہ تو اپنی آپ کو بتا رہا ہے تیری پبلش ایسی ہوئی ہوگی کہ تو ایسا مجھے کہہ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کہ میں نے کسی کو بورا بلائے نہیں کہا انہوں نے کہا لڑکیں آتے ہیں لڑکیں ساتھ چھوڑ دیئے اس لئے چھوڑ دیئے کہ کلکوں کو یہ نہ کہہ دے لڑکوں کی وجہ سے ہماری وجہ سے اللہ تعالیٰ خود محنت کرتے ہیں اور اسی لڑکیں آتے ہیں ویڈیو بنا لیتے ہیں ان کے ساتھ وہ اپنے کاؤنٹ پر بلوڈ کریں میں اپنے کاؤنٹ کو کبھی نہیں بتاؤں گا میں کہوں کہ میرا عادت شروع سے یہ ہمیں کسی کا دیل نہیں چھوڑتا لڑکیں ہیں لڑکیں ہیں ملاقات اور کاشیف سے باتیں بھی جا رہے ہیں ان سے بڑی ضروری جو یہ گول مول کر گئے وہ پوچھتے ہیں کہ یہ چیز ہے کہ کون بنا اسے ساتھ شادی کرے گا کاشیف سے ملاقات اور کاشیف سے باتیں بھی جا رہے ہیں آئیے ایک بات ان سے بڑی ضروری جو یہ گول مول کر گئے وہ پوچھتے ہیں کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ دشمنیاں ہوتے ہیں مگر یہ جو بہت زیادہ اس کو بہت سارے لڑکوں نے مارا تو اس کی کیا کوئی وجہ تھی کیا ہوا تھا کاشیف اس دن بتاؤ یہ نام رہے گا ایسے خرے ہوئے تو دوست مجھے کہتا کہ آپ ملے پہ جانا میں نے کہا میں نے کہا میں نے جانا رائشہ اتنا زیادہ تو کیا آپ مطلب کے چھوڑ بھی پیدا نہیں نہیں یہا چلو پھر بھی آپ کے دوست ہوتے ہیں جن کے پیشے بھائی آپ کو جانا پر بلکل نہ بھی نہیں ہوتے پھر بارے بات ایک ملازم تھا وہ اور ہم گئے ٹھیک ہے ملے پہ گئے اور ملے پہ جب انٹر ہوئے ہیں اندر ثورہ سے گئے ہیں تو ایک لڑکا آیا کہتا بھی فوٹو اس کو فوٹو دیا آگے چلے گیا پھر ایک اور دیا آگے چلے گیا آگے کے ایک اور بند نے کہا فوٹو دیدیں تو اس کو بھی دیدیں آگے گئے ہیں تو بیس پچیس لڑکے کھڑے ہیں اس میں سے ایک لڑکا کہتا ہے اس نے مجھے دکا مہ رہا ہے میں نے کہا یار میں تو آپ کو جانتا نہیں میں نے کوئی دکا مہ رہا ہے دوسرا بلے کہ نہیں نہیں مہ رہا ہے ایتھی پھر اپتان باتا ہے بھی پنجی لڑکے ہیں میں بھی انسان سے میں کوئی فلم دا ایرو تو نہیں آئی ایسی آہا بعد وہ جو گئے ہیں پھر ظاہر کہا لے میرے دوست ہے ایسی ہوئی دو یہ نہیں آئیسی ایسی ہوئی زیادہ تھی جی رہا ملاعظم سے ہوں تھی پہل ہی یہ باہن ٹھٹی گئی تھی تو وہ بچ نہیں آیا ملاعظم مطلب پولیس والا تھا ہاں تھا بٹ وہ بعد میں پھر کھل لیا تھا جو سیدھی بات ہے اچھا بلکہ آپ نے ان کے خلاف کوئی پرچہ وغیرہ کٹوایا کروانے لگا تھا کروانے لگا تھا پھر وہ کہہ کرتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ دیکھ رہی ہے مجھے بتا ہے کہ یہ پولیس یا یہ جتنی پنجاب ہے مجھے انتنا بتا ہے کہ یہ جتنی بھی ہماری پنجاب پولیس ہے یہ اتنی ہے یہ آپ پر لٹھی چلا سکتی ہے اس کے لئے آپ ان کے لئے کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ انصاف پاکستان میں بہت مشکل ہوتا ہے اگر انصاف ملتا ہے تو ہمارے یہ ٹکٹوکیں جتنی ہے یہ ہر جگہ پر میٹھے بنا ہے ملکہ نسے بہت جی بہت میں بڑا انسپائر ہوں کاشیف ریپ سے کہ اتنے کم مرسے میں اس نے اتنی اچھی باتیں چکی اتنا کچھ سیکھ لیا کاشیف ریپ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ ایک کہانی اور ایک سٹوری شروع ہوئی تھی اور اس کے اپیسوڈ چلتے جا رہے ہیں یا بدو بد جان کا بادشاہ والے ابھی تک ختم نہیں ہوئے تو آگے کچھ پلان ہے یا آگے مدابی تک ملا ہے نہیں ملا کے ندیم نانی والے سے ملاقات کر کے آگے یہ کنٹینی ہوگا کیا چاہتے ہیں؟ یہ نا ان سے مجھے لگے کر کے یہ کنٹینی ہوگا کوئی ظاہرتی بات ہے ابھی ہوئی نہیں ملاقات میں اتنا سمتا ہوں کہ جب ایک ہاتھ سے تالی بجری ہونا تو چلتے ہیں جب دو دو ہاتھوں سے تالی بجری ہے جب آپ سنگل ہوگئے ہو تو اگر آپ کا نہیں کوئی کر رہا تو آپ کو بھی چھوڑ دینا چاہیے بے شک وہ جو بھی ہے جتنا مردی کوئی فرمت ہو میں پھر چھوڑ دوں گا تو کہوں گا بھائی سیدھی بات ہے یا یہ دس لاکھ یہ دس لاکھ یا آئیکون سسٹم پرو میکس یہ میرے لئے یہ معمولی بات ہوگی ہے جب چاہو مردی کر سکتا ہوں دس لاکھ ہی تو نہیں سسٹم پرو میکس میں کسی ٹائم بھی لے سکتا ہوں کبھی یہ شوق کروانے کی عادت نہیں ہے جو ہے وہ کرو میرا چھوٹا تھا آپ سے ایک گلہ ہے دیکھو اس کا ایک چیلنج تھا کہ بال کلر کروانے کیا کیا تھا اس میں بال کلر کروانے ہاں وہ بعد میں مجھے ختم کر دیا تھا کیونکہ وہ ختم ہو گیا تھا آپ کو بتا سارا ایشو تھا اس لئے ادھر کا چھوڑ گیا تھا میں نے کہا بھائی کر لیں گے یہ کونسی بری بات ہے آپ گردے پر بیٹھنے والی بات کیوں مانتے ہیں کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ میرے نظر میں کاشی پر ایک ہیرو ہے شارو خان کو بھی پوری دنیا کا دو سو کروڑ دوں گا تو شارو خان کبھی بھی اس بات کو ایکسپٹ نہیں کرے گا نہیں کرے گا اتنی شہرت بن گئی تھی تو تم نے کیوں ایکسپٹ کیا اچھا میں نے اب کیوں کیا کیونکہ میں وہ انشان ہوں کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں کچھ بھی میں وہ نہیں ہوں میں یہ دو سو تین سو پیسوں کے لئے نہیں اگر آپ کو کر کے پیسے مل جاتے پہلی بات یہ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نہیں بھی کرتے ٹھیک ہے ہار مان لے تو پاکستان میں لوگ آپ کو باتیں کریں گے ڈر گیا تھا یہ ہے تو میں نے کہا بھئی باتیں بھی سننی ہیں اس سے بہتر ہے کر لو پیسے اپنی جیب میں آئیں گے پھر باتیں بھی سن لیں گے جو ہوگا دیکھ جائے گا بس اس لئے ساری بات ہیں جب آپ کی جیب گرم ہے تو آپ کو باتیں سنتے ہوگا کوئی شرم نہیں آتی تو اگر آپ ٹھیک میں یہاں سے سن رہے ہیں ڈر گیا ہے نہیں ہویا تیرے کوڈ بین ہے سی انجے تینڈ کرانے سی تو نہیں کر پایا ہوجی تو وہ ڈیوی ڈگلہ کر دیا ہے علی حیدر یہ ریسینڈلی ایک فلم ریلیز ہوئی ہے جس میں بہت ہمارے سپر سٹارز ہیں وہ کہتے ہیں جن کو ہار پناو اس کا استقبال کرو تو وہ اپنا پٹکہ اتار کے دونوں طرح سے ایک طرف جوتی بانتا ہے ایک دوسری طور جوتی بانتا اس کو جوتیوں کو ہار پیناتے ہیں مطلب اس کی کارکت جو بھی اس نے غلط کام کی ہوتے ہیں تو یہ ایک جیسٹ فار ایکٹ ہوتا ہے ایک کام ہوتا ہے اس کو کام سمجھ کریں تو اگر اس نے کہا کہ میں گھڑے پہ بیٹھ جاؤں گا یا ٹینڈ کرا دوں گا تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے ایشو تو یہ ہے کہ وہ وہ تو پرفارم کر رہا ہے ایکٹ کر رہا ہے کہ وہ ویسے بھی وہ مزدور کا بچہ جو مزدور ہے وہ گھڑے گاڑیوں پہ بیٹھتے ہیں ٹینڈے کراتے رہتے ہیں یہ تو پارٹ آف لائف ہے عام زندگی میں بھی یہ ایسا ہوتا رہتا ہے باقی کاشیف کے لیے جو دل سے دعائیں ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ ہر کسی کے لیے اپنے خیالات بہت اچھے رکھتا ہے سب کی عزت کرتا ہے کوئی چھوٹا ہے بڑا ہے درمیان نہ ہے مائی ہے بچی ہے اور وہ سب کو ماں بہن کی نظر دیکھتا ہے اور جو بھی کوئی اس کا انٹریو دیکھ رہے ہو ان کی باتیں سن رہے ہو ان کے چینلز کو سبسکرائب کر رہے ہو ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہو تو وہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ دشمنیاں پالنے سے آپ کبھی عزت نہیں کما سکتے دشمنیوں کو ایک سائٹ پہ رکھیں اور ویسے بھی مسلمان مسلمان کا بھائی ہے آپس میں بھائیچارے سے اور دوستی سے رہے ایک دوستے کے ساتھ تو اللہ پاک آپ کو اس چیز کا بھی صلاح دے گا کہ آپ کسی کے بارے میں برا نہیں سوچ دیں محنت نہیں کر سکتے تو ایڈلیس آپ دوسروں کو سپورٹ کریں سپورٹ کریں خود کام نہیں کریں گے کہ دوسرا بندہ کیسے اوپر آ رہا ہے دوسرا تیسا بندہ کیسے اوپر آ رہا ہے اس کی محنت ہے اس میں پانچ چھ سال کی محنت ہے پھر جا کے ہمیں بھی کتنا عرصہ ہو گیا ہم کوشش کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں اگر کل کو ہمیں کوئی اگر پھل لگتا ہے تو لوگوں کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ کیسے ہو گیا زاری سی بات ہے اس کے پیچھے ایک بہت لمبی سٹوری ہوتی ہے نہیں علی ایدھر لوگ ہمارے کام میں بھی نقص نکالتے ہیں کوئی کہتا لائٹ کم ہے کوئی کہتا آواز نہیں آ رہی کوئی کہتا مائک نہیں ٹھیک تو دیکھیں ان حالات میں مائک خراب ہے ٹھیک ہے ہم کر ہی رہے ہیں یہ ٹھیک ہے یہ آپ کا حق بنتا ہے بہین برکل ہم کو کرنا چاہیے ان سے آپ کو قائد ہو جاتا ہے میں بھی پہلے آتی تھا مجھے نہیں پڑھنے آتے ہیں یہ لوگ کہتا ہے برا آئیڈیا آتا تھا ہم نے دو لائٹیں اور لے لی اور لے لی ایک تھی وہ بھی ہم نے کاشیف سے مانگیا ہوئی تھی دو ہم نے لی ہے یہ اپنے لائٹ لگا تھا تو ہم مزاق بڑھا تھے لائٹ لائٹ بنا رہے ہیں تو بخیر سے اس کی لائٹ لگتی ہے دو ہماری اپنے دو تن کی ٹھیک کیمرا میرے مجھے دوست ہیں وہ کاشیف سے بڑا انسپائر ہیں اور ما شا اللہ بہت زیادہ ہیلپنگ بند ہے ابھی تک کاشیف نے گروڑ نام کی کوئی چیز نہیں گروڑ آئے گا بھی نہیں جانا مٹی کے اندر آتا گرور کسی اس کا سب نے ہی جو گرور کرتے انہوں نے بھی مٹی کے اندر ہی جانا ہے اور دوستی کی بات ہو رہی تھی علی حیدر تو میں آپ کو اس پروگرام کے ذریعے یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو ابھی کمنگ منتھ ہے نو طریق سے لے کے سترہ طریق تک ایک دوستی فیسٹیول ہو رہا ہے اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے وہ ضرور دوستی فیسٹیول دیکھنے کے لیے آئے اس میں بار اجوکا تھیٹر کا آپ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں اس سلسلے میں بتا رہے تھے آپ کے بارہ کنٹریز جو ہیں اس میں شامل ہو رہی ہیں بارہ کنٹریز ڈیفرنٹ بارہ ملک اس میں پر فرم کر رہے ہیں اور یہ آئی ڈانٹ ٹھنک سو کہ میں اس کو جو ہے وہ چھوڑنے والا ہوں میں ضرور اس کو ایکسپیرینس کروں گا آپ سب کو بھی ایکسپیرینس کرنا چاہیے ای ٹھنک فری اینٹری ہے جی اینٹری بالکل فری ہے اور پاکستان میں انٹرنیشنل اتنا بڑا فیسٹیول جو ہے نا وہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے اور الحمدللہ ہمیں اوپن انویٹیشن ہے کہ ہم وہاں پہ ریکورڈنگ کر سکتے ہیں ریکورڈنگ میں سے وہاں پہ پرمیشن نہیں ہے اللہو نہیں ہے رضیہ ملک پر ایڈکشن کو اللہو ہوا ہے کہ ہم وہاں پہ کبریش کرتے ہیں چونکہ میں خود اجوکہ سے لیٹڑ ہوں پچھلے پچیس چھپیس سال سے اجوکہ تھیٹر کے لیے کام کر رہی ہوں تو ہماری وہاں پہ فلیکسیں بھی لگ رہی ہیں اور بہت سی ایڈویٹائزمنٹ بھی چل رہی ہے اور بالکل آپ الحمدلہ آرٹس کونسل میں آئیں اور نو تاریخ سے سترہ تاریخ تک فیسٹیول دیکھیں آپ کوئی میسیج دینا چاہیں گے میسیج سے پہلے میں میں ایک چیز پوچھنا چاہ رہا تھا کاشیف اگر آپ کو ماشاءاللہ اتنی شہرت مل گیا اب آکے کوئی آپ کو اگر ایکٹنگ میں یا مووی میں آپ کو کاش کرتا ہے تو کام کریں گے کریں گے کریں گے کیونے کریں گے یعنی کہ خود اگر وہ کریں گے یا خود کیے بھی کوئی خواہش ہے میرا دل کرتا ہے کہ میں بھی ایکٹنگ میں آؤں یا بڑے پرزے پہ آؤں انڈسٹری میں آؤں انڈسٹری میں آپ کو آنے سے پہلے آپ کو اپنا آپ دکھانا بڑتا ہے اب لاسٹ ٹائم میں کرنے لگا ہوں ایک نام کچھ پلان بنایا ہے آپ کو ہوتا ہے ہی ہے ابھی نہ بتانا نہیں تو لوگ پہلے بند بنا بھی چکے ہوں گے اس کو پر کام کریں گے وہ اس لیے بنانا ہے کہ مارانا ٹائلنٹ باہر جائے کیونکہ ہم نے کرنا ہے اس پر کام ہے کاشیف اب سٹوریز بنا رہا ہے ہماری پروڈکشن میں جو ہے ایک شوڈ ڈراماز جو ہے وہ سٹارٹ کرنے والے ہیں ہمارے چینل کے تھروہ آپ کو یہ نیو کونٹینٹ ملے گا اور اس میں انشاءاللہ ہم کاشیف کو کاسٹ کریں گے بلکل کاشیف ہوگا کاشیف کی امی ہوگی میں ہوں گی علی ادھر ہوگا علی ادھر کی امی ہوگی میں تو کیمرا میری ہوں گا اور مائی پریڈ کروں گا ویل کاشیف اب میں ایک آپ سے چھوٹا سا اپنی پبلک کے لیے میسیج دینا چاہوں گا کہ آپ ان کو اس لحاظ سے کوئی پیغام دے کہ وہ کس طرح زیادہ محنت کر کے کم عرصے میں ٹک ٹوک یا یوٹیوب کے تھرو جو ہے وہ ارننگ سٹارٹ کر سکتے ہیں یا جلدی فیمس ہونے کیونکہ ہر بندہ یہی کوشش کر رہا ہے ہر بندہ آپ سے یہ جاننا چاہے گا کہ کیا طریقے کار ہے طریقے کار تین ہیں پہلی بات آپ نے ہارنی ماننی دوسری بات کسی کی باتوں میں نہیں آنا کسی بات جو دل کرتا کرو پر میند لازمی ہے بھائی یہ نہیں سوچنا اس کے پاس آئی فون ہے میرے پاس نہیں آپ کے پاس انڈروئیڈ ہے میں نے بہت سے بندے دیکھے ہیں جن کی انڈروئیڈ کے اوپر ایک ٹوٹو کے بندے نے ویڈیو ڈیالی بکری کی سچ چھالیس ملین پر گئی اور انڈروئیڈ نہیں تھا انڈروئیڈ پر بنیز ہے ساپتہ چال جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس انڈروئیڈ ہے تو آپ نہیں فهمتے ہیں نہیں نہیں آپ اپنا کچھ دکھاؤ کچھ نئی چیز لاؤ جو کسی نکیئے ہو زیادہ کہ میں کرتا رہا مقصد چار دن با پانچ دن با کوئی نئی چیز لے آتا ہوں وہ میری ویڈیو جاتی ہیں عوام کو زیادہھی کونٹینٹکریئٹر ہوئے اگر آپ کونٹینٹ míiéٹر ہیں اگر آپ اٹھنا چاہیے بڑک بری ایسنا بے کوئی چاہیے وہ کسی کے پاس ہونا بھی نہیں چاہیا اگر آپ کسی کی کوئی کرنا چاہتے ہو تو میری Guide ہے کہ آپ کسی سپر سٹار کی سپر سٹار کنی پاکستان Österreich اگر آپ منٹ کو دیکھنا والا آتا ہوں میں آپ کو فیل ہوگا یہ چیز کر رہا ہے یہ مارے پاک سرمی ہے نہیں وہ کر لو ملکل صحیح میرے ویورڈز کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہم خود ایک سٹوری بھی کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو بھی پبلک جو ہے پبلک میں سے جو کوئی بھی پرفارمس کرنا چاہتا ہے وہ ہماری سٹوری میں بھی پرفارم کر سکتا ہے then ہم ایک پروگرام شروع کر رہے ہیں جس کا نام ہے ون مین شو اس میں ون ورمن شو بھی ہو سکتا ہے ون مین شو بھی ہو سکتا ہے اور چھوٹا بی بھی بھی اس میں پرفارم کر سکتا ہے it's mean کہ جو اپنی سٹوری سنا سکے پرفارمس کر کے جیسے ہم کوئی کسی کو لطیفہ سنانے لگتے ہیں تو اس میں دونوں تینوں کریکٹر اگر ہیں تو وہ انسان خود بنتا ہے تو اس ٹائپ کی سٹوری اگر کسی بھی جگہ سے کسی بھی ملک سے کوئی بھی بندہ ہمیں دیکھ رہا ہے سن رہا ہے تو وہ ضرور ہم سے رابطہ کریں ہم ان کو اپنے چینل کے طرح پر موٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی اور جڑے رہے گے ہمارے ساتھ ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دوا دیجئے بہت شکریہ تھانک یو تھانک یو کاشیف تھانک یو علیہ در اور چلتے چلتے پاکستان زندے بات